ہم کینڈر کی نریندر موڈی صاحب کی سرکار کا حردے سے دھنیواد کرتے ہیں اور دھنیواد کرتے ہیں ہمارے دیش کے یشسوی گرہ منتری شریمان عمیت شاہ صاحب کا جنہوں نے جمہو کشمیر کے سندر میں ایک بہت بڑا اعتحاسک نرینے لیا جمہو کشمیر کی ویدھان سبا کے اندر پانچ نومینیٹڈ ایم ایل ایس کے پرابدھان کو لوگ سبا کے اندر پاس کر دیا گیا ہے جس میں جمہو کشمیر کی جو اسیمبلی ہوگی اس میں دو مہلہ نومینیٹڈ ایم ایل ایس کو منظوری دی گئی ہے اور وہیں دو نومینیٹڈ ایم ایل ایس کشمیری وستاپد سماج سے ہوں گے اور جو دو کشمیری جس میں کشمیری پانڈیٹس شامل ہیں دو نومینیٹڈ ایم ایل ایل ای جس میں ایک مہلہ نومینیٹڈ ایم ایل ایل ای ہوں گی اور ایک پاکستان کے قبضے والی جمہو کشمیر پی ایو جی کے وستاپد سماج سے ایک نومینیٹڈ ایل 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 اے کو جمہو کشمیری اسیمبلی کے اندر ستھان دیا جا رہا ہے یہ بہت بڑا اتحاسک نرنے کینڈر کی نردر موڈی صاحب کی سرکار نہیں کیا ہے وہ مارجنلائز سیکشن سو سوسائٹی جن کا پرتی ندھت جمہو کشمیر کی اسیمبلی میں نہیں ہوتا تھا یا نہ کے برابر ہوتا تھا ایسے ورگوں کو ایسے ونچت سماج کو ایسے ونچت ورگوں کو نردر موڈی صاحب کی سرکار نے جمہو کشمیر کی اسیمبلی میں پرتی ندھتو دے کر نومینیٹڈ ایمیل ایس کے ناتے جب ان کے پرتی ندھی ویدھان سبا کے اندر بیٹھیں گے تو وہ اپنے سماج کی بھلند آواز بن کر کام کریں گے اور اپنے سماج کے وشیوں کو جمہو کشمیر کی ویدھان سبا میں بہت اچھی طریقے سے اپنے سماج کا پرتی ندھی کریں گے اور ان سماجیوں ہم سب جانتے ہیں کی کشمیری ویستاپید سماج جو کشمیری پنڈیٹس ہیں یا جو انڈیا مائی گرنٹس ہیں یا پھر جو پاکستان کے قبضے والے جمہو کشمیر سے انیس سو سینتالیس پینسا ٹھوڑی کتھر میں جو ویستاپید ہو کر ہمارے یہاں جمہو کشمیر کے اندر رہے ہیں ان سماج کے ورگوں نے کتنی یادنائیں کتنی پرتاڑنائیں کتنے دکھ تکلیف ہیں اور کشت سہے ہیں اور اگر کسی نے اس سماج کی چاہے پاکستان کے قبضے والے جمہو کشمیر سے آئے ویستاپید سماج پیو جے کے ریفیوجیز ویستاپید سماج ہو یا کشمیر گھاٹی سے جو انیس سو نموے کے دور میں ویستاپن ہوا اگر ان پرتاڑیت اور پیڑیت سماج کی چنتہ کسی نے کی ہے ان کا خیال رکھا ہے تو وہ کہندر کی نریندر موڈی صاحب کی سرکار ہے ہم ہدا سے اپنے دیش کے معنی پردان منطری شریمان نریندر موڈی صاحب اور ہمارے دیش کے یہ شسوی گرہ منطری شریمان آمید شاہ صاحب کا حریدے سے دھنیواد کرتے ہیں جو انہوں نے پیو جے کے ریفیوجیز ویستاپید سماج کا خیال رکھا اور کشمیر سے ویستاپید سماج کا خیال رکھا اور ساتھی صاحب جمہو کشمیر کی ویدھان سبھا کے اندر جو مہلاؤں کو پردین پرتینی جتو دیا جا رہا ہے یہاں دو نومینیٹڈ مہلا ایم ایل ایز ہوں گی وہی جمہو کشمیر نومین کھی مہلاں یہ سچ میں بہت بڑا فیصلہ نریندر موڈی صاحب کی سرکار کا نریندر موڈی صاحب کی سرکار جو کی سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس اس مشن کے ساتھ کام کر دی ہے موڈی صاحب نے جمہو کشمیر کے ہر ورگ کی چنتہ کی ہے یہاں جمہو کشمیر کی مہلاؤں خواتین اس کو ان کے حقوق دیے جا رہے ہیں کشمیر سے وستاپیت سماج کو ان کے حقوق دیے جا رہے ہیں پاکستان کے قبضے والے جمہو کشمیر پیو جے کے سے وستاپیت ریفیوجی سماج کو ان کا حق دیا جا رہا ہے وہی جو گجر بکروال اور گدی سپک قبیلے کے لوگ ہیں ان کو فارسٹ رائٹس ایک زمینوں کے مالکانہ حق پولٹیکل ریزرویشن جیسی مول بھوت سویدھائیں نیریندر مہدی صاحب کی سرکار نے جمہو کشمیر کے اندر لاغو کی ہیں جمہو کشمیر کے اندر دو ہزار نو میں نیشنل کانفرنس کانگریس اور پی ڈی پی نے مل کر گجر بکروال اور گدی سپی جو کی ٹرائبل لوگ ہیں ان کے خلاف بہت بڑی ساجش کی تھی اور انٹر ڈسٹرک ریکروٹمنٹ بین یہ قانون لائے تھا جس سے گجر بکروال قبیلے کے بچوں کی نوکریاں ختم کر دی گئی تھی اس قانون کو بھی مہدی صاحب نے ختم کر کے گجر بکروال قبیلے کے لوگوں کے ساتھ جمہو کشمیر میں انصاف کیا ساتھی ساتھ پہاڑی قبیلے کے لوگوں کے ساتھ بھی کیندرکی نریندر مہدی صاحب کی سرکار نے کہا ہے کہ پہاڑی قبیلے کے لوگوں کے ساتھ بھی نیائے ہوگا جسٹس ہوگا پہاڑی قبیلے کو بھی جو ان کے حقوق ہیں وہ دیے جائیں گے ان کے ساتھ بھی جسٹس ہوگا لیکن کسی اور کے کھاتے سے کسی اور کے کوٹے کا ریزرویشن اس سے کوئی چھیڑ کھاری نہیں ہوگی ارثات جو گجرس بکروال قدی سکوی لوگوں کو یہاں ٹرائیبل کا دس پرسنٹ کے حقوق ہیں اس سے ایک تنک ماتر بھی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی خود ہمارے گرہ منتری جی نے اور ہمارے لٹینن گوورنر شریمان منوت سینہ صاحب نے اس کو واضح کر دیا ہے کہ پہاڑی قبیلے کے لوگوں کو ان کے حقوق دیا جائیں گے ان کے ساتھ انصاف ہوگا لیکن ہمارے جو گجر بکروال اور قدی سپی سماج کے بھائی بہن ہیں ان کے حقوق کے ساتھ کوئی چھیڑ کھانی نہیں ہوگی ان کے ایس ٹی کے ساتھ کوئی ڈلوشن نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر کے اندر جو او بی سی کمریٹی ہے جس کے اندر چالیس کے قریب قریب سب کاس ہیں جس میں تیلی ہجام کمہار مرکوانس نائی موچی پرچاپتی لوہار جلا جیسے چالیس کے قریب قریب جو سب کاسٹے ہیں جس میں جاٹ سمودھ آئے ایک بہت بڑا فیصلہ نیرندر موڈی صاحب کی سرکار نے کیا ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر او بی سی کمیٹی کو بھی اب انصاف ملے گا او بی سی سماج کے اندر ہر دھرم کا ہر مذہب کا دیکھتی ہے چاہے ہندو سماج سے ہو مسلم سماج ہو سکھ سماج ہو بڑے پیمانے پر جمہو کشمیر کے اندر او بی سی کمیٹی کی جن سنکھیا ہے پاپولیشن ہے ستر سال او بی سی کمیٹی کے لوگ اپنے حق اور انصاف کے لیے جد و جد کرتے رہے لیکن کانگریس نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کے حکمرانوں نے او بی سی سماج کی جو چالیس بیالیس سب کانسٹیں ہیں ان کے ساتھ کریمینل انجسٹس کیا بہت بڑا انجسٹس میں کہوں گا اپراد کیا نیشنل کانفرنس کانگریس نے لیا ہے میں جمہو کشمیر کی ایک کروڑ چالیس لاکھ لوگوں کی طرف سے جمہو کشمیر کی جنتہ کی اور سے اپنے دیش کے ماننی پردھان منتری نریندر مودی صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور شکریہ آدھا کرتا ہوں ہمارے گرہ منتری عمیت شاہ صاحب کا کہ جنہوں نے جمہو کشمیر کے اندر گوچر بکروال پہاڑی کبھیلہ او بی سی کمیونٹی کشمیری بستاپیت سماج پاکستان کے قبضے والے جمہو کشمیر سے بستاپیت سماج جمہو کشمیر کا محلہ ورگ جمہو کشمیر کے ہمارے دلت سماج کے بھائی بھندو سماج کے ہر ورگ کا بھلا اگر کسی نے کیا ہے وہ نریندر مودی صاحب کی سرکار نے کیا ہے ستر سال یہاں جمہو کشمیر کے اندر یہاں کے جو ماضی کے حکمران تھے انہوں نے بہت ظلم کیا جمہو کشمیر کی آوان کے اوپر جو وہ بیسک فنڈامنٹل نائٹس تھے ان سے جمہو کشمیر کی آوام کو جنتوں کو دور رکھا گیا اور آج نریندر مودی صاحب کی سرکار نے جمہو کشمیر کی ہر آوام کو جمہو کے ہوں کشمیری ہوں ہندو ہوں یا مسلمان ہوں وہ گجر بکر وال ہوں یا پہاڑی قبیلے کے لوگ ہوں وہ او بی سی کیٹاگری کے ہوں یا وہ دلت سماج ایسی سماج کے ہوں ہر ورک کے ساتھ انصاف مودی حکومت نے کیا ہے میں دل کی امین ترین گہرائیوں سے مانن یہ پردان منتری جی کا پھر سے بہت بہت سکریادہ کرتا ہوں جو انہوں نے بہت بڑے فیصلے جمہو کشمیر کی عوام کی بہتری اور بھلائی کے لیے لیے سر ریانہ صاحب پیو جے کے رفوجیز کا یہ کہنا ہے کہ ہماری پندرہ سے سولہ لاکھ آبادی ہمیں ایک سیٹ وہیں اگر ہم کشمیری کمیٹی کی بات کریں ان کو تین ساڑھ تین لاکھ آبادی پر دو چٹے یہ ہمارے صاحب ڈسکرمینیشن ہے دس بار ریکمنٹ کیا ہے الگ الگ کمیٹ کو لیکن دس سال میں سویم لوک سبا کے اندر بولتے ہوئے ہمارے دیش کے مانین یہ گرہ منٹری عمیت شاہ صاحب نے کہا ہے کہ جمہو کشمیر کی اسیمبلی کے اندر چوبیس سیٹیں پاکستان کے کب سے والے جمہو کشمیر سے سبندی تھے وہ سیٹیں آج بھی چوبیس سیٹیں آنے والی اسیمبلی کے اندر ریزر رہیں گی کیونکہ پاکستان کے کبزے والا جمہو کشمیر بھارت کا حصہ ہے خود ہم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ جو پاکستان کے کبزے والے جمہو کشمیر کے لوگ ہیں وہ چاہے مزفر آباد کے اندر رہ رہے ہو میرپور کوٹلی بھنبر پاک پلندری دیوہ بٹالا سدھنوٹی نیلن ویلی گلکت بلٹستان یہ لوگ ہمارے ہیں وہاں کے لوگ ہمارے ملک کے شہری ہیں وہ اس وقت غلامی کی زنجیروں میں جگڑے ہوئے ہیں ہمیں ان لوگوں کی بھی بہت فکر ہے وہ ہمارے بھائی ہیں جو اس وقت پاکستان کے کبزے والے مقبوسہ کشمیر میں غلامی کی زنجیروں میں جگڑے ہیں آج نہیں تو کل وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ ملیں گے اور جمہو کشمیر کی اسیمبلی کے اندر جو چوبیس سیٹے ہیں یہ ہم نے ان لوگوں کے لیے رکھی ہیں جو وہاں آج غلامی کی زنجیروں میں جگڑے ہیں جو وستاپیت پیوچے کے انیس سو سنتالیس پیسٹھ اور اکتر کے ریفیوجیز ہیں ان کے وشے میں بھی مانین یہ گرہ منطری عمید شاہ صاحب نے سپشٹ کیا ہے کہ پہلی بار پیوچے کے ریفیوجیز کہ اگر کسی نے خیال رکھا تو وہ موڈی حکومت ہے ساڑھے پانچ پانچ لاکھ روپیا جو کی پہلی مردوہ کسی مرکزی حکومت نے یا کسی سرکار نے پیوچے کے ریفیوجیز کے لیے سینکشن کیا ایک پیوچے کے ریفیوجیز بھون جس کے لیے جگہ جمعو کے سکیتر میں ایل جی ایڈویسٹریشن نے ابنٹیت کر دی ہے بہت بڑا ریسرچ سینٹر جمعو کے اندر بننے جا رہا ہے جو کی پیوچے کے ریفیوجیز کے پورے اتحاس کو اور پیوچے کے ریفیوجیز کے بھولیدانوں کو ان کی سمریدی میں یہ یادگار بھون بنایا جائے گا وہی جمعو کے اندر ہو یا دلی کے اندر جو بھی میرپور بھون بنے ہیں کوٹلی بھون بنے ہیں ان کی بھی ایک اتحاسی دھروہر کے ناتے سے یہ سرکار مان سممان رکھے گی اور مان سممان بڑھائے گی اور ساتھ ہی ساتھ پیوچے کے ریفیوجیز جو کی علاق علاق ویدان سمہوں کے اندر جو کی چناؤں رڑتے ہیں جیت کے بھی آتے ہیں لیکن نومینیٹڈ ایمیلے کے ناتے سے موڈی صاحب نے ہی خیال رکھا اس سے پہلے کی سرکاروں نے تو پیوچے کے ریفیوجیز کے ووٹ تو وہ لیتے رہے لیکن کام کچھ نہیں کیا اگر پیوچے کے ریفیوجیز کا مان سممان اگر ان کا خیال کسی نے رکھا تو وہ موڈی حکومت ہے اور بھوشہ میں بھی پیوچے کے ریفیوجیز انیس سو سنتالیس انیس سو پیسٹ اور انیس سو اکتر کے وستاپیت سماج کا پورا خیال موڈی سرکار رکھے گی اور پیوچے کے کے ریفیوجیز وستاپیت سماج کی جو بھی پریشانیاں ہیں جمعوں میں بہت ساری کلونیز ہیں جن کو ہم ریگلرائز کرنے جا رہے ہیں جس کا اعلان ایل جی صاحب نے کیا ہے اور بھی جو پیوچے کے ریفیوجیز کے وشے ہیں ہر ایک کا سمادھان کریں گے اور بی جی پی ہی ان کا سمادھان کرے گی ستر سال کانگریس نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کے حکمرانوں نے ہمیشہ ریفیوجیز کے ساتھ استحال کیا ظلم و ستم کیا آج ویسٹ پاکستانی ریفیوجیز ہو والمیکی سماج ہو گورکہ سماج ہو پی او جے کے ریفیوجیز وستاپیت سماج ہو کشمیری پنڈت وستاپیت سماج ہو دلت سماج ہو او بی سی سماج ہو گجر بکروال قبیلے کے لوگ ہوں یا پہاڑی قبیلے کے لوگ ہوں ہندو ہوں یا مسلمان ہوں سکھ ہو یا عیسائی ہوں سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اس مشن کے ساتھ موڈی صاحب نے کام کر کے ان سوی ورگوں کی سمسیاؤں کا سمادھان کیا ہے تب ہی تو جمہو کشمیر کا بچہ بچہ یہ نعرہ دے رہا ہے کہ ہر ہر موڈی گھر گھر موڈی ہے تب ہی تو جمہو کشمیر کے کونے کونے سے آواز نکل رہی ہے کہ جمہو کشمیر میں آپ کی بار اسیمبلی الیکشنز میں بی جے پی پچاس کے پار جو موڈی صاحب نے کام کیے ہیں جب یہاں اسیمبلی کے الیکشنز ہوں گے یقیناً پچاس سے زیادہ سیٹیں جیت کر جمہو کشمیر میں بی جے پی کی سرکار بنے گی اور جمہو کشمیر کا اگلا چیف منسٹر بھارتی جنتہ پارٹی کا ہوگا سر بی ستاپی کشمیری پارٹی سر بی ستاپی کشمیری پارٹی سب سے بڑا سوال یہ کہیں جمہو کشمیر کے اسیمبلی الیکشنز کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی بلکل تیار ہے میں تو چاہتا ہوں آج اعلان ہو جائے انڈیا نے کرنا ہے بی جے پی تیار سب سے بھی ستاپی کشمیری پارٹی ایلکٹر سنکس کی مانگ کریں دیڈین کیا گیا ہے یہ انہوں نے لگائے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایسکی سٹینڈرز دیا جارہا ہے جو اس میں وہ فال نہیں کرتے پارٹی جیسا کی ہمارے دیش کے یشت سوی گرہ منتری شریمان عمیت شاہ صاحب نے چار اکتوبر جو رجوری کی ریلی تھی اور پانچ اکتوبر کو شریمان عمیت شاہ صاحب نے بارہ ملا کے اندر جو ریلی کی تھی اس میں سپشٹ کیا تھا کہ پہاڑی قبیلے کے لوگوں کے ساتھ یہ سرکار انصاف کرے گی پہاڑی قبیلے کے لوگوں کو ان کا حق دیا جائے گا پرنتو گوجر بکروال قدی سپی قبیلے کے لوگوں کے حقوق کے ساتھ ایک انچ مادروی چھیڑ کھانی نہیں کی جائے گی جب ہمارے ملک کے آنڈربل ہوم منسٹر شریع امیت شاہ صاحب اور ہمارے جمہو کشمیر کے آنڈربل لیفٹینٹ گورنر سریمان منود سینہ صاحب نے یہ صاف کر دیا یہ واضح کر دیا کہ ہمارے ہمارے ملک کے اندر گوجر بکروال قدی سپیس کو جمہو کشمیر کے اندر جو ایس ٹی کے بینیفٹس مل رہے ہیں اس کے ساتھ کسی پرکار کی کوئی ڈیلیوشن کوئی چھیڑ کھانی نہیں ہوگی یہ خود آنڈربل ہوم منسٹر جناب آمیت شاہ صاحب نے کہا ہے اور خود لیفٹینٹ گورنر سریمان منود سینہ صاحب نے کہا ہے پہاڑی قبیلے کو جو ان کے حق دیے جا رہے ہیں وہ الگ سے دیش کا پارلیمنٹ قانون بنا کر پہاڑی قبیلے کو الگ سے ان کے حقوق دینے کا اعلان ہمارے ہوم منسٹر صاحب نے کیا ہے اور میں اپنے گوچر بکروال بھائیوں کو وشواس دلاتا ہوں کہ آپ ہمارے ہوم منسٹر صاحب اور خاص کر ہمارے آنڈربل پرائیم منسٹر جناب نریندر مولی صاحب پر وشواس رکھیں جب بھی جمہو کشمیر کے سوندھ میں کوئی بات ہوتی ہے پردھان منتری جی من کی بات ہو یا کوئی بڑے کاریکم میں ہمیشہ گوچر بکروال قبیلے کے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں ہمیشہ گوچر بکروال لوگوں کا مان سمان مودی حکومت نے بڑھایا ہے ستر سال نیشنل کانفرنس کانگریس اور پی ڈی پی کی سرکاریں گوچر بکروالوں کے ووٹ تو لیتے رہے لیکن کبھی جھنگل کے اندر رہنے والے گوچر بکروال لوگوں کو زمینوں کے مالکانہ حق نہیں دیئے انسی کانگریس پی ڈی پی نے آج اگر گوچر بکروال قبیلے کے لوگوں کو جھنگل میں زمینوں کے مالکانہ حق کسی نے دیئے وہ مودی سرکار نے دیئے وہ بیجے پی نے دیئے آج اگر گوچر بکروال لوگوں کی بھیڑ پکریاں مال مویشی گھوڑے گرمیوں میں کشمیر اور سردیوں میں کشمیر سے جمہو آتے ہیں تو اس کے لیے گاڑیوں کی ویوستہ مودی صاحب نے کی ستر سال انسی کانگریس پی ڈی پی نے ایک گاڑی بھی گوچر بکروال لوگوں کے لیے جمہو سے کشمیر اور کشمیر سے جمہو نہیں بھیجی اگر آج گوچر بکروال لوگوں کی کسی نے چنتا کی وہ مودی حکومت ہے اور دو ہزار نو میں جب نیشنل کانفرنس کی سرکار تھی نیشنل کانفرنس کے چیف منسٹر تھے اور کانگریس کے ڈیپٹی چیف منسٹر تھے اور پی ڈی پی نے سپورٹ کیا تھا جمہو کشمیر اسیمبلی میں اور گجر بکروال قبیلے کے خلاف ایک کالا قانون پاس کیا گیا تھا جس کا نام تھا انٹر ڈسٹرک رکروٹمنٹ بین یہ وہ کالا قانون تھا جس کے تحت گجر بکروال قبیلے کے بچوں کی نوکھییاں ختم کر دی گئی تھی نیشنل کانفرنس کانگریس اور پی ڈی پی نے گجر بکروال قبیلے کے بچوں کو سبا کیا تھا دو ہزار نو میں یہ کالا قانون انٹر ڈسٹرک رکروٹمنٹ بین کا لگا کر اور اس کالے قانون کو آج کسی نے ختم کیا ہے تو وہ موڈی حکومت ہے اور موڈی حکومت نے گجر بکروالوں کے ساتھ انصاف کیا ہے موڈی حکومت نے ہمیشہ گجر بکروال قبیلے کے لیے جو بڑے اعلان کیے ہیں جس کا فائدہ آج گریب مسکین بے سہارا لوگ لے رہے ہیں اور اس لیے خود ہم منسٹر صاحب نے کہا کہ جو پہاڑی قبیلے کو ریزرویشن ملے گا وہ کچر بکروال گھتی سپی کے پوٹے سے الک ہوگا کچر بکروال قبیلے کے پوٹے سے کوئی چھیڑ کھانی نہیں کی جائے گی شکریہ شکریہ